موسیقی السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو بائش کے موسم میں اچھی سی مزیدار سی چٹنی بنانا سکھاؤں گا اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی کھانے کے لیے دکھاؤں گا کہ یہ اس کے ساتھ اس چٹنی کے ساتھ بہت مزیدار لگے گا اناردانہ چٹنی اناردانہ پیسٹا نہیں ہے اناردانہ اچھی طرح سے پیسٹا لینا ہے اناردانہ کو اچھی طرح سے پیسٹا لینا ہے آگے بھی میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے منصور خان چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہیں بھولیں اچھا تو اس چٹنی کو اس طرح سے آپ کو رگڑنا ہے پیسٹا لینا ہے اس کے ساتھ کی طرح سے پیسٹا لینا ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ پکوڑے پکوڑے کچھ بنانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ویڈیو بنانے کے لیے ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اگر پکوڑے اچھے سے مدیدار سے بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیں کمنٹ کریں ٹھیک ہے اچھا تو آپ نے اس میں ایک دو گوند پانی بھی ڈال لینا ہے میں نے ڈال لیے تھوڑا سا ہی بہت تھوڑا سا ڈالا ہے ٹھیک ہے کہ اچھی طرح سے یہ کچھ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو اچھا دیکھیں یہ اچھی طرح سے ہمارا انار دانا کوٹ چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ ڈالیں گے اس میں مرچیں اچھا آپ کی مرضی ہے آپ مرچیں کٹ کے ڈالتے ہیں لیکن میں اس طرح ڈال لیتا ہوں ڈائریکٹ اچھا ہے یہ کبھی بھی نہیں کرنا کہ زور زور سے مرچوں کو ڈالنے کے بعد آپ کوٹ رہے ہیں مطلب زور سے مرچوں کو کوٹ رہا ہوں کیونکہ پھر اس طرح آپ کی آنکھوں میں بھی آ سکتی ہیں مرچیں تو آپ کو پہلے اس طرح اچھی طرح سے ہوں کوٹ لینے مرچوں کو پھر اس کے بعد جا کر کوٹنا اچھی طرح سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھی طرح سے مرچیں چوب کر چکا ہوں ٹھیک ہے یہ ساری مرچیں اور انار دانا مکس ہو چکا ہے تو یہ ہرا ہرا مطلب انار دانا اور مطلب انار دانا اور یہ نہ مل کے ایسے لائٹ لائٹ گرین رنگ دے لے گا تو اب آپ کو ڈالنی ہے تھوڑی سی دھائی ٹھیک ہے اچھا آپ اگر ملچوں کا زیادہ ذائقہ چاہتے ہیں تو آپ دھائی تھوڑی کم ڈالیں اور اگر آپ ملچوں کا تھوڑا سا ذائقہ چاہتے ہیں تو پھر آپ دھائی ملچوں کا تھوڑا ذائقہ چاہتے ہیں تم دھائی زیادہ ڈال لیں اور ملچوں کا زیادہ ذائقہ چاہتے ہیں تو دھائی کم ڈال لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے ڈال دی دھائی اب دھائی کو ہلکا ہلکا اس کے ساتھ ساتھ مکس کرنا ہے اچھا آپ کا یہ اگر مدد دیکھ سکتے ہیں دھائی بہت زیادہ ہے اور چکپیں کم ہے مدد جو ابھی میں نے کوٹا ہے وہ پیسٹ کم ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا انار دانا اور وہ سب نہ زیادہ کوٹ لیں اس طرح مکس کرتے جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو آپ کو ہم اس کے بارے میں دکھائیں گے تو وہ ضرور دیکھنا ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چٹنی اچھی طرح سے بن چکی ہے میں آپ کو چکے بھی بتا دیتا ہوں بڑی مزیدار چٹنی بن چکی ہے تو اب ہم اس کو کسی باؤل میں پلٹ لیں گے تو یہ اب باؤل اس پہ ہم ڈال دیں گے چٹنی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن فلک کرنا بلکل نہیں بھولیں جس طرح آپ منصور خان چینل کو سپورٹ دے رہے ہیں لائک کر رہے ہیں ہماری ویڈیوز کو اور سبسکرائب کر رہے ہیں تو پلیز اس کا بہت حسلہ افضائی کا بہت شکریہ آپ اس کو بارش کے علاوہ بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہ بارش کے موسم میں پکوڑوں یا پھر کوئی بھی چیز کے ساتھ چاولوں کے ساتھ بھی اچھی لگے گی یا آپ کچھ بھی فرائیڈ چکن یا کچھ بھی بناتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھی لگے گی تو باقی چٹنی میں میں بعد میں نکال لوں گا تو آپ اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں کیونکہ آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے اس چٹنی کے ساتھ آپ کیا کھا سکتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو جلدی بند نہیں کرنا پورا دیکھ کے ہی بند کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے 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 موسیقی